ناظرین فائنلی پاکستان تحریک انصاف کا جو لانگ مارچ ہے وہ اسلام آباد کے اندر داخل ہو چکا ہے عوام کا جوش و خروش جو ہے وہ دیتنی ہے علی محمد قار علی محمد قار ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام اس وقت بہت زیادہ جوش میں ہے اور اپنے قائدین کو جو ہے وہ ویلکم کہہ رہی ہے یہ بالکل وہ جگہ ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہیں وہ کافی گھنٹوں سے موجود تھے تقریباً پانچ سے چھ گھنٹوں سے یہاں پر موجود تھے اور انتظار تھا کہ کب ہمارے لیڈرز جو ہیں وہ یہاں پر پہنچتے ہیں اور ان کو ویلکم کر کے جو ہے وہ دی چوک کی جانب لے کے جایا جا سکے فائنلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو کنٹینر ہے جس پر عمران خان صاحب ہیں موجود ہیں اور باقی تمام در لیڈرز ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کا جو کپی کے کا ایک بہت بڑا کافتہ ہے وہ فائنلی اسلام آباد کے اندر انٹر ہو چکا ہے اور یہاں پر آتش بازیب ہونا ہے آتش بازیب کی جائے اور اپنے لیڈر کو ویلکم کیا جا رہا ہے اسلام آباد کے اندر وہ لانگ مارچ جس کے راستے روکے گئے وہ لانگ مارچ جس پہ لاتھی چارج کیا گیا جس پہ آنسو کے شل برسائے گئے فائنلی وہ لانگ مارچ اپنی منزل کی جانب روان دوان ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ ویلکم کر رہی ہے اپنے لیڈر عمران خان صاحب کو اور اس کنٹینر کے اوپر باقی تمام در پاکستان دریگی انصاف کے کافی جو ہے وہ وفاقی سابقہ وفاقی گزارہ اور ایم این اے سابقہ جو ہے وہ موجود ہیں جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی یہ لانگ مارچ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پاکستان دریگی انصاف کا آخری کافلہ تھا جو اسلام آباد کے اندر انڈر ہوا ہے اور ابھی فائنلی جو ہے ڈی چوک کے جانب یہ لانگ مارچ بڑے گا ممکن ہے کہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ مضاحمت کا سامنا کرنا پڑے باقی سان دریگی انصاف کے اس لانگ مارچ کو لیکن جہاں تک خبریں محصول ہو رہی ہیں کہ راستہ صاف کر دیا گیا ہے اور ابھی اس راستے کو اس کرواں کے راستے کو دیکھیں راستے کو دیکھیں جو مناظر شیئر کر رہا ہوں یہ اس وقت اسلام آباد کے اندر پاکستان دریگی انصاف کا جو آخری کافلہ ہے جو خیبر پکستان خان سے آنا تھا وہ انٹر ہو چکا ہے اور ایک بڑی تعداد میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عوام کا سمندر جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر ابھی انٹر ہوتا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے پاکستان دریگی انصاف کے تمام تر کافلے جو ہیں وہ اسلام آباد کے اندر انٹر ہو چکے ہیں اور تمام تر کافلے ڈی چاک کی جانے بڑھ چکے ہیں اور راستے صاف کی جا چکے ہیں ابھی سامنے پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ جناب وزرعظم سابق وزرعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ نمائے ہوئے کنٹینر سے اور عوام کا رش لگ دیا ہے عوام دوڑ کر اپنے لیڈر کو دیکھنے کے لیے اپنے محبوب کو دیکھنے کے لیے دوڑے ہیں اور آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ شاید خطاب بھی کریں گے کیونکہ یہ لوگ تقریباً چھے سے سات گھنٹوں سے یہاں پر منتظر ہیں اور آنسو گیس بھی برداشت کی اور ان پر شیلنگ بھی کی گئی اور ساری تقریبی برداشت کرنے کے باوجود یہاں پر موجود رہے آپ عوام کا سمندر دیکھ سکتے ہیں جو کہ اس وقت اپنے لیڈر کو اسلام آباد کے اندر ویلکم کر رہا ہے اس سے پہلے باقاعدہ طور پر یہاں پر آتش بازی بھی کی گئی تاکہ عمران خان صاحب کو ویلکم کیا جا سکے حضرت پاکستان تحریک انصاف نے بہت ساری شیلنگ کا سامنا کیا بہت زیادہ پاکستان تحریک انصاف پر لٹھی چارج کیا گیا کافی زیادہ مشکلات کے بعد آخر کار رات کے تقریباً ایک بجے پاکستان تحریک انصاف کا یہ کافلہ اسلام آباد کے اندر پہنچ چکا ہے اور ابھی ڈی چوک کی جانے بڑے گا ڈی چوک کے تمام در راستے کلیر کر دیئے گئے ہیں اور ابھی ڈی چوک کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے کافی تعداحت میں کارکنان موجود ہیں عمران خان صاحب جو ہے وہ ہاتھ ہلا کر اپنے کارکنان کا جذبہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور لوگ جو کہ گھنٹوں سے منتظر تھے عمران خان صاحب کے اس وقت عمران خان صاحب کو دیکھ کر کہہ لیں کہ ان کی تھکاوت اتر چوبی ہے اور ابھی وہ دوبارہ پرجوش ہیں تاکہ وہ اپنے لیڈر کے ساتھ مل کر اس مارچ کو آگے بڑھا سکیں ملک تاہدنگاہب جائے سکتے ہیں کہ لوگ ہی لوگ موجود ہیں جو کہ اپنے لیڈر اینام خان کو ویلکم کرنے کے لیے اسلام آباد کے اس جگہ پر موجود ہے جو چھتیس نمبر تقریبا یہ مقام ہے جہاں پر پاکستان کے لیے احساب کے قرآن اپنے لیڈر کو ویلکم کرنے کے لیے موجود آپ اینام خان صاحب کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ عوام کا جذبہ بڑھانے کے لیے یہاں پر موجود ہیں موسیقی